بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ والے جو بھی کرتے ہیں وہ صرف خدا کے لئے ہی کرتے ہیں اللہ کی محبت چاہتے ہو تو بزرگوں اور سہلے لوگوں کی صوبت اختیار کرو اس سے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے دل چاہے مسلمان ہو یا کافر کا کافر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کا دل دکھاؤ اپنے دل کی حفاظت کرو جو اس پر قادر ہو گیا وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا جس طرح تم پر تمہارے والدین کا حق ہے تمہارے ہمسائے کا حق بیسی طرح ہے اللہ اس سے ہرگز راضی نہیں ہوتا جس سے والدین راضی نہیں ریاضت یہ ہے کہ تو خدا کی رضا کے مطابقی خود کو ڈھال لے عشق خدا کا جو ولولہ علیہ میں پایا جاتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے ہے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا ہی اصل اکل مندی ہے فقراء بادشاہوں کے دربار میں نہیں جایا کرتے مکارم اخلاق کے بارے میں جاننا اور مکارم اخلاق کا مالک مننا دونوں میں بہت فرق ہے جس علم میں عشق ہو وہ خلافتِ مشائق کے شایانِ شان ہوتا ہے سچا درویش وہ ہوتا ہے جو ناخوشی سے خوش اور غام میں غمگین ہو برا کہنا برا ہے لیکن کسی کا برا چانا اس سے بھی زیادہ بددر ہے دولت اور کمجابی چاہتے ہو تو یہ کام لازمیں کیا کرو کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو اور جتنا بھی مال کماؤ اس میں سے کچھ حصہ مخصوص کر کے اللہ کی راہ میں غرباء و مسکین کو دے دیا کرو اس سے تمہارے رزق و کمجابی میں برکت ہوگی نیک لوگوں کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے فلاح چاہتے ہو تو ان کی صحبت اختیار کرو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت عارضی نہیں ہوتی اور محبت کے عالم میں وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بھی دائمی ہوتی ہے ملматہ پہلگاتی ہے ملматہ پہلگاتی ہے بھی ہوتی ہے ذ alignوں سے بھی کراتے ہیں population